اگر آپ کو ایک ایسی کتاب کے بارے میں معلوم چل جائے جو کہ بادشاہ وقت اپنی آنے والی نسلوں کو اس کتاب کے ذریعے سے تعلیم دیا کرتی تھی کس طریقے سے بادشاہت قائم کرنی ہے کیسے موقعے سے فائدہ اٹھانا ہے کیسے مکر فریب ظلم خیانت کر کے اپنی قوم کی حفاظت کرنی ہے اپنے اقتدار کو قائم رکھنا ہے ورنہ دوسرے لوگ تم پر قابض ہو جائیں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے بادشاہ یعنی دی پرنس یہ کتاب ہے نیکولو میکاولی کی یہ کتاب ویسے تو پانچ سو سال سے بھی زیادہ پرانی کتاب ہے آئیے اس کتاب کے بارے میں میں آپ لوگ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں جب کبھی آپ انسان پر انسانوں کی حکومت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ حکومت یا تو جمہوری طرز کی ہوگی یا بادشاہ تالوی مسلنف نیکولو میکاولی کی کتاب دو پرنس کو شمار ان کتابوں میں ہوتا ہے جن کے اثرات صدیوں تک محسوس کیے جاتے ہیں یہ کتاب پندرہ سو تیرہ عیسوی میں مکمل کر لی گئی تھی تاہم اس کی اشارت اس کے موت کے پانچ سال بعد یعنی تیرہ سو بتیس میں عمل میں لائی گئی میکاولی نے لکھا کہ کسی بھی حاکم یا بادشاہ کے لیے حالات کبھی سازگار نہیں ہوتے اقتدار کسی بھی حالت میں پھولوں کی چادر کی طرح نہیں ہوا کرتا اقتدار کا حصول یا اسے برقرار رکھنے کے لیے ہر بادشاہ کو دن اور رات کام کرنا پڑتا ہے اقتدار پر گریف اگر ذرا سے بھی ڈھیلی پر جائے تو بادشاہ کا نصیب بدلنے یا بگڑنے میں کچھ تیر نہیں لگتی میکاولی کے خیال میں ریاست کو ایک سخگیر آمیر ہی استقام فرام کر سکتا ہے بہت سی ایسی بادشاہتیں اور جمہوریتیں ہیں جو کبھی بھی معارض وجود میں نہیں آئی ان کا میز خیال تصور ہی موجود ہے ہماری زندگی کا انداز جیسا ہے اور جیسا ہونا چاہیے ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جو کوئی اسے نہیں سمجھتا وہ نجات کے بجائے اپنی تباہی کی صورت پیدا کرتا ہے اس لیے کہ ایسی دنیا میں جہاں تمام انسان نیک نہیں ہے ہر معاملے میں کامل نیکی کو اپنا میار بنانا اپنے پاؤں کے نیچے کلہاڑی ماننے کے برابر ہے اخلاقی اصولوں کا تعیون صورتحال کے مطابق ہوتا ہے اپنے مفاد کے لیے اخلاقی اصولوں کو کسی بھی حد تک استعمال کرنا یا نہ کرنا درست ہے بادشاہ اس بات کا احتمام کرے کہ لوگ اس سے نفرت نہ کرے اگر بادشاہ سے ریایت محبت کرتی ہو تو اقتدار مستقم ہوگا اقتدار کو استخام اس وقت ملتا ہے کہ جب ریایت اس سے قدر خوف زدہ رہتی ہو اقتدار کے حصول کے لیے کوئی بھی طریقہ جائز ہے نوبت اگر طاقت کے استعمال تک بھی پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے اقتدار کے حصول اور اسے تحفظ فرام کرنے کے لیے طاقت کا اندادون استعمال کرنا اور صفاقی کا مظاہرہ کرنا بھی جائز ہے اپنی اقتدار کی دوڑ کبھی بھی ڈھیلی کر کے جمہوریت کا تاثر دینا بھی کبھی کبھار کارگر ثابت ہو سکتا ہے بادشاہ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اقتدار کے لیے خطرہ بننے والی کسی بھی خرابی پر کابو پانے کے لیے مذہب کا لبادہ اور لینے میں کوئی کا بات نہیں ہے مذہبی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والی ریاست کو چلانا خاصہ آسان ہے کیونکہ عوام ایسی ریاست کے بادشاہ کو غیر معمولی حد تک کائنات کے بنانے والے کا نمائندہ تصور کر کے اس کی پوجہ کرنے لگتی ہے بادشاہ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑھنے پر کسی بھی ریاست کو نشانہ بنا سکے اگر وہ محض دفاعی حالت میں رہیں گے تو اپنے اقتدار اور ریاست کے وجود کو خطرے میں ڈالتا رہے گا زمانہ امن میں بادشاہ کو زمانہ جنگ کی تیاری کرنی چاہیے حکمران سکی ہو تو لوگ ہر وقت کسی نہ کسی نوازش کی راہ میں تکتے رہتے ہیں اور پھر غیر معمولی سکاوت سے خزانہ بھی خالی ہونے لگتا ہے جسے دوبارہ بڑھنے کے لئے محصولات وصول کیے جاتے ہیں یہ تبدیلی عوام کو بادشاہ سے بزن بھی کر دیتی ہے سکاوت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش میں بادشاہ کو عوام کی نفرت سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے عوام کو بادشاہ سے محبت بھی ہو سکتی اور اس سے خوف بھی لاحق ہو سکتا ہے عوام کے دلوں میں اپنے خوف سے بادشاہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے عوام کے دلوں میں اس کے لئے جو خوف بائے جاتا ہے وہ نفرتی بنیاد نہ بنے فوج کو متحد رکھنے کے لئے خوف کا انصر لازم ہے اس معاملے میں بادشاہ کو دھوڑی بہت صفاقی کے لئے بھی تیار رہنا چاہیے ہر دور میں وہی بادشاہ کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے جو کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہیں ایمانداری ہر حال میں کارگر ثابت نہیں ہوتی ایک آقل بادشاہ کو حالات کے مطابق اپنے اقوال اور افعال تبدیل کرنے پڑتے ہیں اگر عوام کے دلوں میں بادشاہ کے لئے احترام ہو تو اس کے خلاف بغاوت کا امکان کمزور پڑ جاتا ہے کسی بھی بادشاہ کی اہلیت کا حقیقی امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے لئے قابل و وفادار ساتھیوں کا انتخاب کریں رکولی وہ پہلے سیاسی مفقر تھے جنہوں نے خل کر لکھا ہے کہ سیاست کے اصل مقاصد کیا ہے اہداف اور مفادات پر مبنی ہونے چاہیے سیاست کو آڈلائز کے تابع نہیں ہونا چاہیے وہ سیاست میں حقیقت پسندی کے بھی بانی ہیں عوامی سطح پر اسے موقع پرستی سے تعبیر کیا جاتا ہے آج کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا صرف مفادات مستقل ہوتے ہیں نکولو مکوولی کو بضایع طور پر برا کہنے والے اکثر لوگ سیاستدان میں انہی کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں بہرحال انہیں جو بھی کچھ سمجھا جاتا ہے ان کے اپنے الفاظ اور اہداف بہت واضح ہے اپنی کتاب میں انہوں نے کسی بھی کامیاب حکمران کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کو اپنے لیے بچھائے کے جال کو پہچاننے کے لیے لومڑی کی طرح ہونا چاہیے اور بھیڑیے کو ڈرا کر بھگانے کے لیے شیر کی طرح ہونا چاہیے جو لوگ صرف شیر کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ بے اکوف ہوتے ہیں اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا عضو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیر ضرور کیجئے گا اپنا تفسرہ ضرور کیجئے گا کمنٹ کے اندر بہت شکریہ اللہ حافظ